ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں وہ اسے فی غیر محلے کہ ایک چیز کو جہاں اسے رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھ کر کے کسی دوسری جگہ پہ رکھا جائے یا بعد اہلین اس کی تعریف کی ہے ادم عیتہ الحقوق لے اہلیہ صاحب حق کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے یہ ظلم ہے یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کس لئے دی ہے اس آنکھ سے ہم اچھے چیزوں کو دیکھیں اس آنکھ سے ہم قرآن کو پڑھائیں اس آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھائیں کس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو دیا ہے اب اگر ایک انسان اس آنکھ کو چہ جائے کی اس آنکھ سے قرآن پڑھائیں نبی کریم کی فرمودات کو پڑھائیں اور اس قسم کی مجلسوں میں حاضر ہو علماء کی بیانات سنیں اور دیکھیں ان چیزوں کے علاوہ اگر اس آنکھ کو ایک انسان ناجائے چیزوں میں استعمال کرے کہ اس آنکھ سے فرم دیکھیں اس آنکھ سے وارٹس آب اور فیس بوک پر گندے تصویریں دیکھیں تو کیا ہوا؟ اسی کا نام ظلم ہے اس لئے کہ آنکھ جائے چیزوں کے دیکھنے کے بنایے گئی تھی لیکن جب اس آنکھ کا استعمال ناجائے چیزوں کے دیکھنے کے لئے کرنے لگا تو اسی کا نام کیا ہے؟ ظلم کہ ایک چیز کو جہاں اس کا حق تھا رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھ کر کے کسی غیر جگہ رکھا گیا تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے